اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعًا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ پھر اے محبوب اگر وہ تم سے خجت کریں تو فرما دو میں اپنا موں اللہ کے حضور جکائے ہوں اور جو میرے پیرو ہوئے اور کتابیوں اور انپڑوں سے فرماو کیا تم نے گردن رکھی پس اگر وہ گردن رکھیں جب تو راپ آگئے اور اگر موں پھیڑے تو تم پر تو یہی حکوم پہنچا دینا ہے اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے اور پیغمبروں کو نہاق شہید کرتے اور انصافتہ حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دردناک عذاب کی أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرین ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وورهم في دينهم ما كانوا يفترون فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِمْ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ یہ ہیں وہ جن کے اعمال اکارت گئے دنیا و آخرت میں اور ان کا کوئی مددگار نہیں کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا کتاب اللہ کی طرف بلائی جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے پھر ان میں کا ایک گروہ اس سے روئے گرگاں ہو کر پھر جاتا ہے یہ جرات انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دنوں اور ان کے دین میں انہیں دھوکھا دیا اس چوترے جو بانتے تھے تو کیسے ہوگی جب ہم انہیں کٹھا کریں گے اس دن کے لیے جس میں شک نہیں اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بر جنہیں بالکل پوری دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر إنك على كل شيء قدیر تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیئن إلا أن تتقو منهم تقاا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ یوں عرض کر اے اللہ ملک کے مالک تُو جسے چاہے سلطنت دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلت دے ساری بلائی تیرے ہی ہاتھ ہے بے شک تُو سب کچھ کر سکتا ہے تُو دن کا حصہ رات کو ڈالے اور رات کا حصہ دن کو ڈالے اور مردہ سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے اور جسے چاہے بے گنتی دے مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لے مسلمانوں کے سوا اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہ رہا مگر یہ کہ تم ان سے کچھ درو اور اللہ تمہیں اپنے غزب سے دراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھر نہ ہے قل ان تخفو ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارد والله على كل شيء قدیر یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینہو امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسا واللہ رؤوف بالعباد تم فرما دو کہ اگر تم اپنے جی کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ کو سب معلوم ہے اور جانتا ہے جو کچھ اسمانوں میں ہے اور جو کچھ سمین میں ہے اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے جس دن ہر جان نے جو بلا کام کیا حاضر پائے گی اور جو برا کام کیا امید کرے گی کاش مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے دراتا ہے اور اللہ بندوں پر مہربان ہے قل إن كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ يحببكم اللہ ویغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم قل أطيعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرین اے محبو تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا پھر اگر وہ مو پھیرے تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انکا انتا السميع العليم بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اولاد اور عمران کی آل کو سارے جہان سے یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے اور اللہ سنتا جانتا ہے جب عمران کی بی بی نے عرض کی اے رب میرے میں تیرے لئے منت مانتی ہوں کہ جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی حدوث میں رہے تو تو مجھ سے قبول کر لے بے شک تُو ہی سنتا جانتا وقتاً جو میرے پیٹ میں ہے جو میرے پیٹ میں ہے جو مجھنی بہت دوسرے سے دوسرے سے جو مجھنی